دوستو کولکتہ میں مٹھائیاں بہت مشہور ہیں اور اگر مٹھائیوں کی بات کرے تو رزگلے یہاں کے رزگلے بہت ہی مشہور ہیں بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ اٹھارہ سو آسٹھ میں نوبنچ چندرہ داس نے رزگلے کی ایجاد کی تھی اور ان کے بعد ان کے اکلوتے لڑکے کرشن چندرہ داس نے سن انیس سو تیس میں پہلی بار انڈیا میں رزگلے کی دکان کھولی تھی جورہ سنکو نامی جگہ میں کام شروع کیا اور پھر یہ اس پلینٹ دھمتلہ میں یہ دکان جو آپ دیکھ رہے کھولی آج دکان کی صورت کچھ اس طرح سے ہے اور آج ہم چلیں گے اس دکان میں اور دیکھیں گے کہ اس پلینٹ میں جو یہ دکان ہے اور رزگلہ جو ساری دنیا میں مشہور ہے کین میں سپلائی کیا جاتا ہے ساری ورل میں اور انڈیا میں بھی بہت مقبول ہے لیکن یہاں کے رزگلے میں آخر وہ کیا خاص بات ہے جو لوگ آتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اس دکان کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ اس دکان میں کیا ہے اس ویڈیو کو بالکل بھی اس کو اپنا کریں اور دیکھیں یہاں بہت ساری مٹھائیاں ملتی ہیں ہر طرح کے رزگلے گڑ میں بنے ہوئے رزگلے آئیے وائٹ رزگلہ تو ورل فیمس ہے اور بہت ساری مٹھائیاں یہاں ملتی ہیں تو یہ دکان جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن میں نے کسی طرح سے ویڈیو بنا لی اور میں آپ کو یہاں کا رزگلہ ضرور دکھاؤں گا اور میں نے آرڈر کر دیا یہ دیکھیں یہ دکان کے اندر کا حصہ یہ چھوٹا سا آٹلیٹ ہے یہ جو بالکل شہر کے سنٹر میں ہے اس پلینٹ میں ہے درمتلہ میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دکان تو سندیش بھی یہاں کا بہت مشہور ہے اور یہ رہا رزگلہ ایک گڑ میں بناوا اور ایک چینی میں بناوا رزگلہ لیکن اس رزگلے کی کیا خوبی ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو میں ثابت کر دوں گا کہ ایسا رزگلہ آپ نے بہت کمی دیکھا ہوگا دیکھئے میں اس رزگلے کو دباتا ہوں پوری طاقت کے ساتھ آدھے سے زیادہ سکسٹی پرسنڈ اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر جو ہے یہ رزگلہ بلکل نہیں پھٹا اور اپنی اصلی صورت میں آ گیا تو یہ ہے اس رزگلے کی خوبی کھانے میں بے مثال لا جواب اور بہت ہی مزہدار ہوتا ہے ساری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے آپ بھی آئیں کل کتا تو ضرور ایک بار چکھیں